موسیقی السلام علیکم موسیقی 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 سلام کے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک باغ کو حیزت مولا علی نے پارہ ہزار درہموں میں بیج دیا اور جب یہ بات غریبوں اور فقیروں کو پتا چلی وہ ترنت مولا علی کے پاس گئے اور اپنے تکلیفوں کے بارے بیان کرنے لگے اور یہ سن کر مولا علی نے سارے مال اور درہم پورا غریبوں اور فقیروں میں بات دیا اور صرف ساتھ only 70 درہم ان کے پاس لے گئے تھے اور اور جب میرا مولا دن بھائی مزدوری کر کے رات کو گھر آتا تھا جب اس کے پاس تھوڑے پیسہ یعنی درہم ہوتا تھا تو ایسے دیکھتا تھا کہ اگر تم میرے پاس ہو تو تم میرے نہیں میرے نہیں اور خوش بھی نہیں ہوں جب تم غریبوں کے پاس گئے جاؤ گے تب میں خوش ہوں دیکھیں میرے مولا کی شان دیکھیں اللہ اکبر وہ ساتھ امہ کو لے کر تھوڑا سا گھر کے لئے سامان لے لیتے ہیں اور راستے میں ایک فخیر ملتا ہے اور اور وہ مولا علی سوچتے ہیں کہ اگر میرے بچے میرا گھر آرام سے رہیں اور یہ فخیر بھوکر ہے لئے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر دیکھیں ساتھ دیرہموں کا بھی وہ پورا سامان اس فخیر کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن چہرہ پر کوئی اداسی نہیں صورت پر کوئی اداسی نہیں صرف مسکرہ اٹھا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور راستے میں ایک عربی آتا ہے اور مولا علی سے کہتا ہے اے مولا علی آپ میرا اے اونٹ سو دیرہموں میں خرید لیجئے اور مولا علی فرماتے ہیں میرا پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے تو عربی یہ سن کر کہتا ہے اے مولا علی جب آپ یہ اونٹ بیج دیں تو مجھے سو دیرہم واپس لوٹا دیں اور وہ اونٹ کو لے کر تھوڑے خدم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور عربی آتا ہے اور مولا علی سے کہتا ہے اے مولا علی آپ مجھے ایک سو ستہ دیرہم میں یہ دے دیجئے اور مولا علی اس کو بیج دیتے ہیں اور ستہ دیرہم اپنے پاس رکھ دیتے ہیں اور سو دیرہم اسے دینے کے لئے روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں پیغمبر ملتے ہیں یعنی رسول خدا ملتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اے علی تم یہ سو دیرہم اس عربی کو لٹانے جا رہے ہو بے شک مولا علی نے کہا اور اور رسول خدا فرماتے ہیں نہ وہ عربی تھا نہ کوئی اور تھا جو جو دینے والا جبرائیل تھا جو بیچنے والا لینے والا خریدنے والا مکائل تھا دیکھیں اللہ حق پر دیکھیں میرے مولا علی کی شان دیکھیں اہل حبیت کی شان یہ دیکھیں تقوی کے اثر اثر کے بارے میں جو ایسا تقوی کرتا ہے تو اللہ اسے برکت عطا فرما فرما ہے آخر میں جب رسول خدا فرماتے ہیں یہ کوئی دنیا کے معمولی معمولی پیسے نہیں ہیں یہ جنت کے پیسے ہیں ابھی تمہیں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اللہ حق پر دیکھیں میرے مولا علی کی شان دیکھیں اور میں دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ہمیں خدا تقویٰ عطا کرنے کی اختیار کرنے کی نیت توفیٰ عطا کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے خدا اگر آپ نے ابھی پر ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جائیں